اگر آگے آگیا ابو مخنف لوت بن یاہیہ یہ بھی بڑا مشہور و معروف راوی ہے ان روایات کا جو مولانا مدودی صاحب نے نکل کی ہیں اپنی خلافت و ملوکیت میں آگے ہم انشاءاللہ چلیں گے جو وہ واقعات انہوں نے نکل کیا ہیں تو ان میں ہم بتائیں گے کہ یہ کس جھوٹے نے نکل کیا ہے اس میں کون سا جھوٹا ہے کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے توسرہ ہوتا رہے گا تو ابو مخنف لوت بن یاہیہ یہ بہت بڑا رافضی ذاکر تھا شیعہ کا ذاکر تھا جھوٹ گھڑ گھڑ کر بیان کرتا اب اس کے بارے میں آئمہ کے اقوال ملاحظہ فرمائیں امام ابن معین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو مخنف لئی سبی سے قاتن یہ قابل اعتماد نہیں ہے اور دوبارہ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں ابو مخنف لئی سبی شاہی شاید کوئی یہ سمجھ لے کہ سکہ نہیں ہے لیکن سکہ سے کام ہے لیکن قابل اعتماد ہے تو انہوں نے فرمایا ابو مخنف لئی سبی شیعن یہ کچھ بھی نہیں ہے کسی قابل نہیں ہے اس کی بات کو سنا بھی نہیں جائے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں امام ابو حاتم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مطروق الحدیث ہے امام یاکوب بن سفیان الفسفی رحمت اللہ علیہ وہ ابو مخنف کو ان راویوں میں ذکر کرتے ہیں جن کی روایت کو دیکھا بھی نہیں جائے گا اس کے طرف رخ بھی نہیں کیا جائے گا جھوٹی روایت جن کو بالکل ناقابل الالتفات کہتے ہیں یہ ان راویوں میں سے ہے جن کی روایت بالکل ناقابل الالتفات ہیں یہ امام یاکوب بن سفیان الفسوی نے معرفت والتاریخ میں فرمایا ہے امام ابن عدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہو شیعی محتاریکون صاحب اخبارہم یہ کٹر شیعہ تھا جلا ہوا شیعہ تھا جلا ہوا یعنی صحابہ کی دشمنی میں جلا ہوا تھا اور صاحب اخبارہم یہ شیعہ کا رپورٹر تھا یہ ہے اصل بات امام ابن عدی رحمت اللہ علیہ نے بتا دی یہ شیعہ کا رپورٹر تھا اب دیکھ لیں ادھر مورنا مدودی صاحب نے یہ آگے جا کے ہم بات کرتے بھی ہیں کہ مسننفین کے بارے میں تو کہا کہ امام ابن سار شیعہ نہیں تھے امام ابن کثیر شیعہ نہیں تھے امام فلان شیعہ نہیں تھے لیکن جن راویوں کی روایات وہ نقل کر رہے ہیں انہی کتابوں سے ان کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ شیعہ تھا یہ شیعہ تھا چلیں یہ تو بات ہم آگے جا کے کرتے ہیں تو امام ابن عدی رحمت اللہ علیہ القامل میں اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ جلا ہوا شیعہ تھا اور شیعہ کا بہت مشہور رپورٹر تھا یعنی کہانی باز شیعہ کے لیے اس نے بڑی کہانیاں گھڑی ہیں امام دارکتنی فرماتے ہیں ابو مخنف لود بن یحیعہ کوفی اخباری ضعیف یہ کوفی تھا کوفی تھا اور رپورٹر ٹائپ کا بندہ تھا اور ضعیف تھا قابل اعتماد نہیں تھا آگے دیکھیں امام قوام السنہ ابو القاسم اسبہانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اما رواہ ابو مخنف وغیرہ من الرواف فلا اعتمادہ بل روایتیں جو روایتیں ابو مخنف اور دیگر روافز نے بیان کی ہیں یعنی رافضی قرار دے رہے ہیں کہ ابو مخنف اور دیگر اس کے ساتھی جو رافضی روایتیں بیان کرتے ہیں فلا اعتمادہ بل روایتیں ان کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں کوئی اعتبار نہیں لیکن مولانا مد우�идی سب مصر ہیں کہ ان کا اعتمار کرنا ہے ان پر اعتبار کیے بغیر تو ہماری صیرت ہی زائے ہو جگی امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ابو مخنف ابو مخنف کا ذکر اور بھی کئی راویوں کا ذکر کر رہے تھے تو کہتے ہیں سارے کے سر سخت جھوٹے ہیں ابو مخنف سمیت وہ جو راوی جن کا ذکر انہوں نے کیا کہتے ہیں سخت جھوٹے ہیں یہ الموضوعات میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو تان کے لئے روایات بیان کی جاتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک تو جو جھوٹ پر مبنی ہیں یا تو ساری کے ساری جھوٹی ہیں یا پھر ان میں جھوٹ داخل کر دیا کچھ سچی باتیں ان کے اندر جھوٹ کا پیواند لگا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے شامل کیا گیا تو کہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ سریح تانے ہیں اور تشنیح ہے صحابہ اکرام کے بارے میں روایات میں منقول ہے وہ جھوٹے معروف جھوٹوں نے روایت کی ہے ان میں سے اکثریت معروف جھوٹوں کی روایت کردہ ہے جن کا جھوٹا ہونا بالکل مشہور و معروف ہے مثل ابھی مخنا فن لوت بن یحییہ جیسا کہ لوت بن یحییہ جیسے جھوٹے ہیں تو یہ منحاج و سننہ میں شیخ علیہ السلام بن تحمیر رحمت اللہ نے بتایا ہے حافظ ظاہبی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہتے کہ یہ جھوٹے ہیں دجال ہیں یہ صحابہ کے دشمن ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے حافظ ظاہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوت بن یحییہ ابو مخنا فن الکوفیو الرافزیو الاخباریو یہ ابو مخنا فلوت بن یحییہ رافزی ہے ان رافزیوں کا ذاکر ہے رپورٹر ہے اور رافزی صحابہ کے دشمن کو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا جو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے انکاری ہیں جو ان کی عدالت کے انکاری ہیں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان بانتے ہیں یہ رافزی ہوتے ہیں یہ رافزی ہے اسی طرح وہ فرماتے ہیں لوت بن یحییہ ابو مخنا فن اخباری انتالفن لا یوسکو بھی یہ ہلاک و برباد ہونے والا رپورٹر تھا یعنی جھوٹا جسے کہتے ہیں زرد صحافت کرنے والا جھوٹا صحافی تھا اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا اسی طرح دوسری جگہ کہتے ہیں ابو مخنا فن قذاب ابو مخنا فن قذاب ہے یہ تاریخ الاسلام میں انہوں نے فرمایا ہے حافظ بن کسیر رحمت اللہ علیہ کا فرماتے ہیں مولانا مدودی صاحب آپ کو حافظ بن کسیر رحمت اللہ علیہ اور دیگر کتابیں تو یاد آگیں البدایہ ورنہای سے آپ نے حافظ بن کسیر رحمت اللہ علیہ کے نام سے روایتیں تو نقل کر دیں اپنے مفاد کے لئے لیکن ان روایتوں کو بیان کرنے والوں کے بارے میں جو حافظ بن کسیر نے فرمایا تھا وہ آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا یہی حافظ بن کسیر رحمت اللہ علیہ یہی ان کی تاریخ حیال بیدایا بننے آیا اسی میں وہ فرماتے ہیں ابو مخناف جو روایتیں بیان کرتا تھا ان میں جھوٹ بولتا تھا محدثین نے اس کو جھوٹا کہا ہے لا سیہ ما فی بات بھی تشیئی ہوئی خصوصا جو شیعہ کے حق میں اس نے روایتیں بیان کی ہیں ان کے بارے میں تو پیور جھوٹا ہے یہ اب دیکھیں یہ باتیں نہیں بیان کریں گے لوگوں کے سامنے نہیں بتائیں گے کہ حافظ بن کسیر نے یہی بات تاریخ میں ہی لکھی ہے اسی البدایا بننے آئے سے جھوٹی روایتیں نکل کر رہے ہو اسی البدایا بننے آئے سے حافظ بن کسیر کا قول نکل نہیں کر رہے کیا یہ دیانت و امانت ہے کیا یہ پورا سچ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اسی طرح علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوتن والکلبی و قذابان لوت اور قلبی جس کا ذکر آگے آنے والا ہے دونوں قذاب ہیں علامہ ابن عراق القنانی فرماتے ہیں ابو مخنف ان قذاب ان تالف ان ابو مخنف متروک اور قذاب ہے سخت جھوٹا ہے حتیٰ کہ امام بریلویت احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اسے قذاب اور رافضی قرار دیا ہے صحابہ کا دشمن اور سخت جھوٹا ہے